بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ بات بلکل سامنے آتی ہے کہ اس میں وہ اعتراضات پیدا نہیں ہوتے جو عام طور سے ہمارے ذہن میں آتے ہیں یا ہمارے سے لوگ پوچھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھئے کہ حضرت خدیجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہمیں بات یہ بات بلکل معلوم و معروف ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچی سال کے تھے حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت چالیس سال کی تھی تو یہ شادی قرار پائی اور کموں بیش پچیس سال تک ہی شادی چلتی رہی اس کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا اور یہ معلوم ہے کہ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ینگ بچے موجود تھے فیملی میں چھوٹی اولاد تھی چھوٹی عمر تھی ان کی تو یہ ضروری تھا کہ ان کا کوئی دیکھ بھال کی جا سکے چنانچہ اس کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی جو اس وقت ایک ایلڈر لیڈی لیڈی تھی ایک عمر اسیدہ خاتون تھی اور اس کے فوراں بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہے حضرت آئیشہ سے ہوتی ہے حضرت آئیشہ کی شادی کے بارے میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ ان کا جو رشتہ تھا وہ تو مکہی میں ظاہر تیپ آ گیا تھا تاہم رخصتی کا معاملہ مدینے میں جا کے چند سال کے بعد ہوا حضرت آئیشہ کی شادی کے بارے میں جو بنیادی سوال پیدا کیا جاتا ہے وہ ان کی عمر کا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آٹھ نو سال کی بچی تھی وہ جب ان کی رخصتی ہوئی اس دور میں جو تحقیق ہوئی ہے اس پورے مسئلے پہ تو یہ بات بلکل ہم صفائی سے کہہ سکتے ہیں اور بلکل خم ٹھونک کے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آئیشہ کی عمر ان کی رخصتی کے موقع پہ یعنی ٹوینٹیز میں تھی اول کے لیٹ ٹینز میں آپ کہہ سکتے ہیں یعنی انیس بیس سال کی وہ تھی جب ان کا رخصتی کا معاملہ ہوا اور جو لوگ اس میں تفصیل جاننا چاہتے ہیں وہ حکیم نیاز احمد کی اور حبیب الرحمن کاندلوی صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں جو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان روایات کو غلط سمجھا گیا ہے اور ان کی غلط تعویل کی گئی ہے جن میں ان کی عمر بیان ہوئی ہے اگر ان کی صحیح تعویل کی جائے تو یہ عمر انیس یا بیس سال کی سامنے آتی ہے اس کے بعد یہ دیکھئے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ مدینہ میں بدر اور اہد جیسے مارکے ہوئے وہ جنگیں ہوئیں جس کے اندر بہت سارے مسلمان شہید ہوئے اور اس کے نتیجے میں بہت ساری مسلمان خواتین بیوہ ہوئیں قرآن مجید نے تعدد ازواج کا یعنی ایک سے زیادہ شادیوں کا جو رواج اس زمانے میں عرب میں موجود تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اپیل کی اور مسلمانوں سے یہ کہا کہ وہ آگے آئیں اور آگے بڑھیں اور ان مسلمان خواتین کو اس طرح سے سہارا دیں کہ ان سے شادی کر لیں اس زمن میں ظاہر ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک نمونہ قائم کرنا تھا تو وہ بھی آگے بڑھے اور انہوں نے بعض بیواؤں کو سہارا دیا چنانچہ اسی کے پیش نظر انہوں نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے شادی کی اور بعد میں حضرت حفظہ بنت عمر سے بھی شادی کی اسی بنیاد پر اس کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عم سلمہ سے شادی کی جو خود بیواغ تھی اور ان کے جو شہر تھے وہ ابو سلمہ تھے جن کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ جنگ اہد میں شہید ہوئے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر چار ازواج تھی چار بیویاں تھی حضرت سودہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفظہ بنت عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد ہم جب آگے پڑھتے ہیں تو اگلی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہوئی ہے وہ زنانت عبینت جہاش سے ہوئی ہے اس کا کچھ پسپنظر ہے جو جان لینا چاہیے ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس زمانے کی جو عرب سوسائیٹی تھی اس میں غلامی بلکل پارٹن پارسل تھی غلامی جو تھی وہ معاشر کا ایک بہت ناگوزیر حصہ تھی چنانچہ اسلام نے ایک تدریج کے ساتھ اس غلامی کو ختم کرنے کی کوشش کی کیونکہ اگر وہ مجھت اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا تو یہ بالکل بات معروف ہے کہ یہ غلام جو کہ ہر گھر میں پایا جاتے تھے اور بی سیوں کی ازادہ میں پایا جاتے تھے یہ سوشل اور ایکنومک برڈن بن جاتے سوسائیٹی میں تو اسلام نے ایک تدریج اختیار کی اس پورے معاملے میں اور مختلف اقدامات کیے انہی اقدامات میں سے ایک وہ قدم بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور اس میں انہوں نے یہ کیا کہ اپنے جو مو بولا بیٹے ہیں جو اصل میں ان کے ازاد کردہ غلام ہیں حضرت زید بن حارسہ ان کی انہوں نے شادی اپنی کزن سسٹر حضرت زینب بنتے جہاش سے کر دی تاہم یہ شادی مٹیریلائز زیادہ دیر تک چلنی سکی اور طلاق کی صورت پھر پیدا ہوگی اب اس صورت جب یہ پیدا ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنی ریکویسٹ میں ہی ماملہ کیا تھا انہوں نے خاص طور سے ریکویسٹ کی تھی اپنی کزن سسٹر کو کہ وہ شادی کریں ان کے مو بولے بیٹے سے اب ان کے ذہن میں صرف یہی بات تھی کہ اگر وہ خود حضرت زینب سے شادی کرتے ہیں تو شاید اسی سے ان کے ایموشنز جو ہیں ان کی دلداری ہو سکے گی اپیز ہو سکیں گے اور یہ بات خود اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی اور کہا کہ آپ حضرت زینب زینب کی دلداری کے لیے بھی اور اس زمانے میں جو ایک مو بولے بیٹے کے زمن میں ایک رسم پائی جاتی تھی اس کی اصلاح کے لیے بھی پھر حضرت زینب بنتیں جہر سے شادی کریں اور وہ رسم یہ تھی کہ اس زمانے میں عرب میں جو متبنہ تھے یعنی جو مو بولے بیٹے تھے ان کو برابر کا سٹیٹس دیا جاتا تھا اپنے سل بھی گیا اپنے ریل بیٹے سے اور اس کے نتیجے میں مو بولے بیٹے کی بیوی خواہ و متعلقہ ہو خواہ و بیوہ ہو اس سے شادی پھر ممو قرار پاتی تھی چونکہ یہ ضروری تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کی جاتی تو پھر اس کو بھی پیش نظر رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت زینب بنتیں چہر سے شادی کریں اور اس کے ساتھ ہی چونکہ یہ پھر عمومی قانون سے یہ جو شادیوں کی تعداد ہے وہ چار سے پانچ ہوگی تو ایک پھر مفصل قانون ہے جو دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خاص حیثیت نبوت اور رسالت میں کچھ اور دائرے ہیں جس میں شادی کرنی ہیں تاکہ وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں یہ جو دائرے ہیں یہ بنیائی طور پر تین ہیں اس میں سب سے پہلا دائرہ تو یہ ہے کہ وہ آزاد خواتین جو کہ کسی جنگ میں کیپچر ہوئی ہیں ان کو ان کی عزت افضائی کے لیے ان سے شادی کر سکتے ہیں چنانچہ اسی کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ سے شادی کی اس کے بعد وہ کٹیگری ہے جس میں کوئی خاتون اگر اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حبا کر دے یعنی ایک لحاظ سے اپنے آپ کو ان سے اسوسیٹ کرنا چاہے اور بغیر کسی حقوق کے تو اس کی بھی اجازت دی گئی اور اسی کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمونہ سے شادی کی اور اس کے بعد پھر ایک وہ کٹیگری ہے جس میں وہ خاندانی خواتین جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرت کی اور اپنے گھر بار کو چھوڑا اور مدینہ آپ کے ساتھ آئیں ان کی دلداری کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باز قواتین سے شادی کی اور ان میں سے جو ظاہر ہے ہمارے سامنے جو خاتون ہیں جو اس کٹیگری میں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی وہ حضرت امہ حبیبہ ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو صفیان کی صاحب زادی ہیں اور ان سے شادی اسی کے تحت کی گئی اور یہ ہم جان سکتے ہیں کہ ان شادیوں میں جو ہمارے سامنے آئی ہیں یہ ساری کی ساری ان میں سے شروع کی شادیوں تو ظاہر ہیں وہ ہیں جو بلکل فطری مقاصد کے تحت ہوئی ہیں اور اس میں پھر بعض شادیاں وہ ہیں جو بعض رسومات کی اصلاح کے لیے ہوئی ہیں جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو حضرت زینب بنت جہاں سے شادی ہے وہ ایک رسم کی اصلاح کے لیے بجائے طور پر کی گئی پھر بعض وہ شادیاں ہیں جو اس زمانے میں بیوائیں جنگوں میں جو مسلمان شہید ہوئے تھے اور پھر بہت ساری بیوائیں جو تھیں وہ معاشرے میں موجود تھیں ان کو سہارا دینے کے لیے کی گئی چنانچہ حضرت امی سلمہ حضرت حفظہ بنت عمر حضرت زینب بنت خزیمہ وہ خواتین ہیں جن سے شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس اصول پر کی کہ بیوائوں کو سہارا دیا جائے اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ وہ شادیاں جو بنیادی طور پر یعنی جو اس قانون مفصل قانون کے تحت کی گئیں جس میں حضرت جویریہ حضرت صفیہ اور حضرت امی حبیبہ شامل ہیں تو یہ اصل میں اس زمانے کے جو عرب سوسائیٹی ہیں ان کی بیٹیاں ہیں ان کی صاحب زادیاں ہیں ان سے شادی کرنے کے نتیجے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ بات اس میں بلکل مقدر ہے کہ ان کی اپنی رضا مندی سے ہی شادیاں کی گئیں ان کے ساتھ شادی کرنے کے نتیجے میں عربوں کی جو ایک دشمنی تھی خاص طور سے ان قبیلوں کے سرداروں کی وہ بلکل ٹوٹ گئی اسی کمر ٹوٹ گئی کیونکہ عربوں کے ہاں بہرحال بہت برائی ہو سکتی ہے بعض صفیز میں مگر ان کے ہاں یہ خاندان کی تقریم بہت بڑا فیکٹر تھی چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین خاندانوں میں دامادی کا تعلق اختیار کیا تو اس کی نتیجے میں ان تمام ان تینوں خاندانوں میں جو اسلام کی استن بہت بڑے دشمن تھے وہ ان کی دشمنی ختم ہو گئی چنانچہ ہم خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ شادیاں ہیں اگر ان کو صحیح پس منظر میں سمجھا جائے تو ان پر وہ اعتراض وارد نہیں ہوتے اور شاید ساتھ یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں بعض پابندیاں بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائی گئیں ان میں ایک پابندی تو یہ ہے کہ وہ اس دائرے کے باہر شادی نہیں کر سکتے اور ان میں سے کسی بھی بیوی سے قوت طلاق نہیں دے سکتے اور مزید ایک بات جو جان لینی چاہیے ان آیتوں سے جو بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خواتین سے جو شادی ہے چونکہ اس میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان کو نبوت اور رسالت کی بعض ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرنی ہیں چنانچہ ان کو اس کی چھوٹ دے دی گئی کہ اگر وہ ان خواتین سے برابری کا سلوک نہیں کرتے یعنی عدل کا سلوک نہیں کرتے تو وہ بھی رواہ رکھا جائے وہ بھی ان کو اس کی اجازت دی جائے گی تاہم یہ ہمیں معلوم ہے تاریخ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین سے بھی وہ برابری کا سلوکی رکھا اور اس رخصت سے یا اس اجازت سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی